موسیقی تو بھوتی کا آکار کو نکال دیں گے بازوں میں رکھ دیں گے میں نے تھوڑا یعنی ایک وہنگ دوشری سے میں نے بتا دیا کہ بھوتی کا دوشری سے اتنے بھی بھاگ ہیں اور پاسچہ کے لوگوں نے یہ کہا دیشی لوگوں نے یہ کہا اور پاسچہ کے لوگوں نے یہ کہا یہ بات اگر ہج ہے تو آپ دیکھیں گے ہم چرم سوشتھ چرم کچھ لوگوں کو کومل رہتا ہے سندر رہتا ہے کڑاتمک رہتا ہے سجیو رہتے ہیں اور سرل جیون سو بھگ یہ جیون بتانے والا ہے کہ اول دشتی پاک کرنے سے ہی پتا چل جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے ہاتھ بہت کٹھن چرم بھی کٹھن رہتا اس کا سپرش کرنے سے چرم ذرا گھٹ اور کٹھن دکھائی پڑتا ہے یعنی سوکھے سوکھے دکھائی پڑتے ہیں موٹے دکھائی پڑتے ہیں سندرطہ کی کمی ہوتی ہے ورن پردان کا اسے پورے رنگ تو جن کا چرم گلاوی رنگ کا ہوتا ہے ہلکا اینٹ کا رنگ جن کا ہوتا ہے اور شہد رنگ کے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ اونچے درجے کے سمونت اور سو بھگ وہ انہست کہلے جاتے ہیں اور کچھ ایک دم سفی دیشکال پرستیتیوں کے اون مند دیکھئے گا بھارتیوں کی بات بتا رہا ہوں ویریشوں میں ہم چلیں گے سفید چرمہ والے دکھائی پڑتے ہیں اس پر دوشاروں پر نہیں کرنا ہے دیشکال پرستیتیوں پرچت درجے پات کرنے کیا اوچھ کرتا ہے کسی شاستر کے بارے میں بتانے کے لئے کہ اول ایک وچھے کو دیکھے پورا بھاگیری بتا سکتے بھے ہمارے ناک ایسی ہے تو چین جیسے جیسے میں ہم چلیں گے ناک کے بناوٹ میں کچھ انتر رہتا ہے اس کو لے کر کسی بھاگیے کورنل تو ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ وہاں کے واتا ونڈ کے بات یہاں کے لوگ تو صاف صاف مو کھول کر باچت کر سکتے ہیں اگر جہاں تھنڈائی گرتا رہتا ہے برفی گرتا رہتا ہے تو یہ نہ پاتھ ہوتا رہتا ہے تو اس پشلوپ سے کون بول سکتے ہیں ہاتھ یعنی مکھ کم کھول کر بولنے لگتے ہیں سا ہم دیکھیں پیپر بولنگے اور جہاں تھنڈ بہت پھر 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 دہ امپیریل سٹی آجیز انجورد روائل گریس یہ اچھا رنمی آنتر رہتا ہے وہاں کے واتا ونڈ کے لیہا سے دہ امپیریل سٹی دیلی ایس انجورد روائل گریس جہاں گرمی اچھی ہوتی ہے سمتا سمپورن واتا ونڈ رہتا ہے وہاں کے اوچھارن میں وہاں کے اوچھارن میں آنتا ہے اس لئے کہتا ہوں میں دیشکال پریشتیوں کے درستی میں دیکھتے ہوئے ورنوں کے بارے میں بھی سوشی کی ضرورت ہے جن کے ہاتھ جن کا چرم کھیول چرم ہی نہیں اوپر کا چرم ہی نہیں کرپرشت کی اور کرتل کی اور بھی چلیں گے تو انہی رنگوں کی پردانتہ ہے ست رنگی ہے یعنی ساتوں رنگ والی دکھائی پڑتے ہیں تو ایک ستھول روپ سے میں بتاؤں گا کہ جن کا چرم دھیرے دھیرے دھیلے ہو جاتا ہے پیلا دکھائی پڑتا ہے ایک دم کالا بن جاتا ہے بے رنگ کے ہوتے ہیں بے ڈھپکے ہوتے ہیں پتا چلے جاتا ہے کہ کوئی روگ نہیں ہے کوئی روگی ہے داکٹر کے پاس تو بھاگنا ہی پڑتا ہے کہ اول بھاگی بتانے والا یہ ہے مگر وعید دینے والا تو چکت سکی ہوتا ہے نا تو چکت سمیں ان کے شکتیں الگ ہیں ان کا شاستر الگ ہے ایک ایک شاستر کی ایک ایک وشیشتہ ہے کسی شاستر کو کم درستی سے نہیں دیکھنا چاہیے سنکھیا شاستر ہے سنکھیا شاستر ہے سنکھیا شاستر کے وشیشتہ سنکھیا شاستر کے لوگوں کے ساتھ ہیں کھیول گھوڑے کے اوپر کے آپ پیٹ پر اپنا ہاتھ یعنی چلا کر ان کے پلکان کو ان کو پلکتسچتی کو دیکھ کر ایک آشو نپن کہہ سکتا ہے کہ اے جاتی کا کھوڑا ہے ہونہار بیروان کے ہوتے چکنے پار کئول پتوں کی پرکشا کر پتوں کو دیکھ کر یہ ایک رکش نپن کہہ سکتا ہے کہ یہ پودا بڑھ کر پیڑ ہو کر جھاڑ ہو کر پھولتا ہے اور پھلتا بھی ہے تو اسی پرکار یہ ایک نس کو پکڑ کر ایک چکچک بتا سکتا ہے کہ اس وقتی میں فرانہ یا امک روک ہے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اس شاستر کے نپن ہے جس پرکار ایک آشو نپن گھوڑے کے بارے میں رکش شاستر نپن پتوں کو دیکھ کر ایک چکھت سا نپن ایک وائدیا ایک بھیشک ایک نس کو پکڑ کر اسی پرکار ریکھاؤں کو دیکھ کر سٹھول ابھاؤتی کا درشتی سے کرپرشت کو دیکھ کر بھاگیا بتا سکتا ہے ایک راش ریکھا شاستر وائد جانی مطلب سامودھک شاستر کے اس کو حسطر ایک آشو شاستر بھی کہتے ہیں حسطر ایک آؤں کے آدھار پر جو شاستر رہتا ہے وہ حسطر ایک آشو یا سامودھک شاستر ایک سمئے اس کا آکر بہت کم تابہوتی کروپ سے دھیرے دھیرے بڑھتی جر گئی اس میں کیا جوڑا گیا ہے کیا آئیسے پریشتیاں آئیسے پھل پور نہیں تھے ان کا آنبھو جوڑا گیا ہے دھیرے دھیرے ایک شاستر جب ویدیشوں کے پاسچاتنیوں کے پاہوراتنیوں کے ہاتھوں میں کھلے گیا آنبھو جوڑ کر جو نئے شاستر بن گئے وہ آنبھو شاستر بن گئے سامودھک شاستر ہے اس مولد روپ سے مگر اس میں آنبھو بھی جوڑا ہے اس لئے آنبھو شاستر ہو گئے تو ان کا آنبھو تو سادران آنبھو نہیں ہے کسی کہاوت بینا آنبھو کے نہیں ہے آنبھو یک تو ہوتے ہیں آنبھو ہی نہیں ہوتے ہیں کسی ویکتی نے کسی شاستر نے ایک آنبھو واتا دیا خوب سوچ کر دیکھ دیکھ کر